پورنیا میں کرتیانند نگر کے پروڑا میں تیار بہار کا پہلا ایتھنال یونٹ کا سمنتیش کمار اور راج کے عدیوگ منتری شاہن واج حسین ادھگارن کریں گے اسٹن اندیا بائیو فیولز پرائیوٹ لیمٹر نے 105 کروڑ کی لاغت سی یونٹ کو تیار کیا ہے جس میں پرتے دن 65,000 لیٹر ایتھنال تیار کرنے کی شمطہ ہے ادھکاریوں نے بتایا کہ یونٹ میں پرتے دن قریب 145 سے 1500 ٹن چاول یا مکہ کی ضرورت ہوگی ظاہر ہے یونٹ کھلنے کے بعد پورنیا سمیت سیمانچول کے کسانوں کو اس سے فائدہ ہوگا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد تین اور ایتھنال یونٹ جن میں سے دو گپال گنچ میں ہیں اور ایک آرہ میں بن رہا ہے اس کا ادھگھاٹن کر دیا چاہے گا پلانٹ میں تیار ایتھنال کو اوائل کمپنی انڈین اوائل بھارت پیٹرولیوم اور ہندوستان پیٹرولیوم کو بیچا جائے گا اس کے لئے تیل کمپنیوں سے دست سال کا قرار کیا گیا ہے کوٹا کم ملنے سے فلحال ستر ایتھنال ایک آئیوں کی ستھاپنا پہلے چورن میں ہو رہی ہے بیہار کو چھتیس کروڑ لٹر سالانہ ایتھنال آپورتی کا کوٹا ملا ہے ایتھنال اتھپادن کے لئے کچھے مال اور پانی کی اوپ لب دیتا دیکھتے ہوئے بیہار کے ایتھنال اتھپادن کی شمطہ 172 کروڑ لٹر سالانہ ہے اور ادھگ جانکارے کے لئے پورنیا سے سمد آتا گاؤتم جڑ چکے ہیں اگاؤتم کرتیانند نگر کی پروڑا میں بیہار کا پہلا ایتھنال یونٹ تیار کیا گیا ہے ایسا شیطر کا کتنا وکاس ہوگا اور لوگوں میں کتنا اتھا نظر آ رہا ہے دیکھیں اسٹینڈ انڈیا بائیو فیل جو ہے یہ آسے اس کی جو شروعات ہو رہی ہے مکمنتری نتیش کمار جو ہے یہاں پہ بارہ بیش میں پہنچیں گے اور یہاں پر وہ پہنچ کر اس پلانٹ کا اوڈھاٹن کر رہے ہیں بائیو ایتھنال پلانٹ کی جو شروعات ہو رہی ہے بیہار کے پورنیا میں جو ہے اس کی شروعات ہو رہی ہے اس سے سب سے زیادہ فائدہ یہاں کے کشانوں کو اس لیے ہوگا کیونکہ یہاں پہ جس طرح سے جو مکہ کی کھیتی ہوتی ہے چاول کی کھیتی ہوتی ہے اور یہ پلانٹ جو ہے اسی جو ہے رو میٹریل پہ چلتا ہے کیونکہ مکہ سے ہی جو ہے ایتھنال کا بنایا جاتا ہے چاول سے ایتھنال کا جو ہے پروسیسنگ میں جو ہے وہ کام آتا ہے تو یہاں کے کشانوں کو جو ہے ایک اچھت جو ہے وہ ملے جو ہے ان کے اب اناجوں کو ملے گا چھتر میں جو ایک بہت ہی زیادہ جو ہے مکہ کو لے کر کھیتی کو لے کر یہ جو چھتر پرسید ہے اب یہاں کے لوگوں کو جو ہے اس سے جو ہے کشانوں کو جو ہے اس سے رہت ملے گی کہ انہیں اپنے اناج کو بیچنے کی چنٹا اب انہیں نہیں رہے گی کیونکہ دیکھیں ایک دن میں جو ہے اس پلانٹ جو ہے کنجیوم کرے گا رو میٹریل کو اکنال بنانے کے لیے پینسٹ ہزار لیٹر جو ہے ایک دن میں اس کا جو ہے پروڈکشن ہوگا اور اس پینسٹ ہزار لیٹر کے پروڈکشن میں جو ہے اس کے اتپادن کے لیے جو رو میٹریل لگے گا مکہ اور چابل وہ ایک سو چالیس سے ایک سو پچاس ٹن کے قریب جو ہے وہ جو ہے اس پروسس یونٹ میں جو ہے وہ خپت ہوگا اور یہ میں آپ کو تصویریں دکھاؤں کہ جو پوڑا یہ جو ایک ریفائنڈری یا جو کاجتہ کی پلانٹ جو بنایا گیا ہے بہت ہی ہائی ٹیک ہے کیونکہ یہاں پہ جو بھی چیز اپیوگ کیے گئے ہیں آٹومیٹک طریقے سے آپ یہاں سے جو ہے اس ریمپ کے مادیم سے جو ہے اپنے آناج کو کشان یہاں تک جو ہے سیل کر کے جو ہے آپ لائیں گے یہاں پر اس کے بعد جو ہے یہ ریمپ سے سٹوریج جو ہے وہ سٹوریج یونٹ جو ہے وہاں پر وہ سٹوریج ہوگا اور اس کے بعد جو ہے اس پروسس میں جو ایک ملنگ پلانٹ ہے جو ہمارے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ملنگ ہوگا یہاں پہ آناج پھیسا جائے گا پاورڈر بنا کر پروسسنگ پلانٹ یعنی اس کے بغل میں جو آپ یہ پلانٹ دیکھ رہے ہیں پروسسنگ پلانٹ میں جائے گا اور یہاں پر ایتھنال کا پروٹکسن ہوگا یہ ایتھنال کے پروٹکسن ہونے کے بعد یہ جو آپ دو بڑے بڑے ایک سٹوریج کنٹینر کے روپے دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایتھنال کا سٹوریج ہوگا اور یہ ایتھنال دیش کے پیٹرولیم کمپنیوں کے طرف سے کھردہ جائے گا اس کے لیے کھڑیداری کے لیے دس سال کا کانٹریکٹ بھی کیا گیا ہے کیونکہ جو اس ادھیوک سے جورے ہوئے جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ پروجیکٹ کو لگایا انہیں مارکیٹنگ کے لیے کوئی پرسانی نہ ہو تو یہ بھی سرکار نے کوسس کی ہے کہ آپ پروسس جو ہے اپنا کرے اور اس کے بعد جو بھی چندائیں ہوں گی راج سرکار کرے گی کہ ان سرکار کے طرف سے بھی سکیوگ ہے کیونکہ اس پروجیکٹ کو لے کر جو اتھنال پروڈکشن کو لے کر جو آپ کو کوٹا نرہاریت ہوتا ہے وہ راج سرکار کے طرف سے جو ڈیمانڈ کیا گیا تھا حالانکہ پورا اسے نہیں کیا گیا ابھی تک کیونکہ یہاں پر جتنے راو میٹریل کی اپلوبتہ ہے اس کے انسار یہاں پر پروڈکشن بہت زیادہ ہوگا مگر ابھی بھی کوٹا جتنا دیا گیا اسے سترہ پلانٹ بیہار میں پہلے چرن میں لگائے جائیں گے حالانکہ 151 بلانٹ کو لے کر جو ہے یہاں پر گھتا مکہ منتری کتنے دیر میں پہنچیں گے ان کو ان کے پہنچنے کی کوئی جانکاری دیکھیں مکہ منتری 12-20 میں جو ہے یہاں سے 1.5 کلومیٹر دوری پر جو ہے ہیلی پیڈ بنایا گیا وہاں پر مکہ منتری پہنچیں گے اور اس کے بعد یہاں پر 5 منٹ میں ان کا یہاں پہ آنا ہے کارکر یہاں پہ پہنچے گا مکہ منتری کا یہاں پہ جو کارکرم ہے ایک بجے کے قریب تک جو ہے یہاں پہ رہے گا مکہ منتری 25 منٹ تک جو ہے یہاں پہ رہیں گے یہاں پر جو ہے مکہ منتری سیلا پٹ جو ہے وہ بنایا گیا ہے بلکل اور بلکل گوتم اور جب مکہ منتری آئیں گے تو پھر سے جوڑنے کی آپ سے کوشش کریں گے فلال تمام جان کروک لے آپ کا بہت بہت شکریہ